ہم توہر استغفال میں کسرت کریں آئیے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خوران کیا بیان کرتا ہے رب العزت نے آپ کو کیا حکم دیا پہلے اس حکم کو سنتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر سے تالیس آیت نمبر جو ہے انیس میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس بات کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھ لو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برق نہیں ہے جان لیجئے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برق نہیں ہے وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكْ اور اپنے گناہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کیجئے اور اللہ فرماتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کیجئے معافی مانگئے وَلِلْمُمِنِينَ اور مومنوں کے لئے بھی آپ استغفار کیجئے اور فرمایا وَالْمُمِنَاتِ اور مومن عورتوں کے لئے بھی ایمان والیوں کے لئے بھی استغفار کیجئے تو یہاں دیکھے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكْ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں سے اللہ سے استغفار کیجئے معافی مانگئے اور مومنوں کے لئے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لئے بھی تو یہاں اللہ رب العزت نبی کو اس مخام پر ہونے کی باوجود یہ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے ترحقیقت امت کو سبق ہے کہ امت کس کسر استغفار کو لازم جانے کہ نبی کو حکم آ رہا ہے آئیے اسی طرح جو ہے